اسلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کزین آج آپ کے ساتھ جھٹپٹ سے تیار ہونے والی سپائسی پاسٹا کی بلکل نئی ریسپی شیئر کروں گی جس کو بنانے کے لیے پانچ منٹ سے بھی کم کا ٹائم لگے گا اور یہ اتنی مزیدار ہے جب آپ لوگ ایک بار اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ اس ریسپی کے فین ہو جائیں گے پاسٹا لوگرز کو تو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی تو ٹائم کو بھی نہ ضائع کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کے لیے پہلے ہمیں تھوڑی سی تیاری کرنی ہوگی یعنی دو سے تین لیسن کے جوے آپ نے باریک باریک چوب کر لینے ہیں سپائسی پاسٹا میں آپ نے فریش لیسن کا ہی استعمال کرنا ہے اس سے ٹیسٹ بہت ہی زبردست نکل کر آئے گا لیسن کو اگر آپ لوگ چاہیں تو گریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ مشین میں چوب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کیا جا سکتا ہے اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے یہاں پر ہم ایک چھوٹے سائز کی پیاز لیں گے اور اس کو بھی آپ نے باریک باریک چوب کر لینا ہے اس ریسپی میں پیاز کا کرنچ بہت ہی مزیدار لگتا ہے اس لیے آپ نے پیاز کو سکپ بلکل نہیں کرنا اب اس کو بھی ایک سائٹ پہ رکھیں گے اس کا استعمال ہم آگے چل کر کریں گے پاسٹا بنانے کے لیے ہم یہاں پر ایک سوس تیار کریں گے جس کے لیے آدھا کب پانی آپ نے ایک بول میں ڈالنا ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپون براؤن شگر کا بھی ڈال دیں گے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون کون سٹارچ کا شامل کریں گے اور چار ٹیبل سپون سویز سوس کا استعمال کریں گے اور تین ٹیبل سپون بھر کے آپ نے ٹومیٹو کیچپ بھی اس میں ڈال دینا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ایک سائٹ پہ رکھیں گے پاسٹا بنانے کے لیے اگر یہ تیاری آپ نے پہلے سے کی ہوگی تو یقین جانئے پانچ منٹ سے بھی کم میں یہ ریسپی تیار ہو جائے گی اب ایک پین میں ہم تین ٹیبل سپون تیل ڈالیں گے اور چاپ کیا ہوا گارلک اس میں ڈال دیں گے اور اس کو کچھ دیر کے لیے فرائی کریں گے لہسن کو فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں چاپ کی ہوئی پیاز بھی ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا سا سوفٹ ہونے تک فرائی کریں گے اب یہاں پر ہم نے ایک ٹیبل سپون بھر کے کٹی ہوئی لال مرچوں کا استعمال کرنا ہے اور دو ٹیبل سپون چیلی سوس اس میں ڈال دیں گے اور اس کو کچھ دیر کے لیے پکائیں گے تاکہ مرچوں کا کچھاپن ختم ہو جائے جب مرچیں اچھے سے پک جائیں تو پھر آپ نے جو سوس تیار کی ہوگی وہ آپ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہلاتے ہوئے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکائیں گے جب سوس گاڑی ہو جائے تب ہم اس میں ایک مٹھی کے برابر ہری پیاس کا گرین والا حصہ ڈال دیں گے اور ایک بار اچھے سے مکس کریں گے پھر ہم اس میں چار کپ کے برابر ابلہ ہوا پاستہ ڈالیں گے پاستہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے کسی بھی شیپ کا استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں ایک سے ڈیر ٹیبل سپون سفید تل ڈال کر ایک بار اچھی طرح سے پھر سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر آپ نے فلیم کو آف کرنا ہے اور فٹا فٹ سے اس کو سرف کریں گے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی سے اور کتنی کم چیزوں کے ساتھ ہم نے یہ چٹ پٹا پاستہ تیار کیا ہے اگر آپ کے گھر پر گیسٹ آ رہے ہوں تو آپ نے ساری تیاری پہلے سے کر لینی ہے اور سرف کرنے سے پانچ منٹ پہلے آپ اس کو تیار کریں گے اور پاستہ کو بوائل کرنے کا طریقہ اس کے باکس کے اوپر منشن ہوتا ہے آپ اس کو فالو کر کے اس کو بوائل کر سکتی ہیں جوب کرنے والے افراد یا جن کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے یا بے وقت کی بھوک میں آپ اس ریسپی کو جھٹ پٹ سے تیار کر سکتی ہیں اس سے پہلے بھی میری سپائسی پاستہ کی ریسپی کو آپ سب نے بہت زیادہ پسند کیا اور انشاءاللہ آپ سب کو یہ ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی تو بس آپ سب نے ایک بار میرے کہنے پر اس ریسپی کو بھی ایک بار ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ